آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں آپ کا پرابہ ان کو سمجھانا اور نہ سمجھانا لا یو ایلون کوئی ایمان نامے والے نہیں ہے اِنَّا تَفِنَا قَفَلْ سَوَاؤُنْ عَلَيْهِمْ اَعَنْدَرْتَهُمْ اَمْلَمْ تُنْ دِرُونَ آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں ہمانے کی نہیں کیوں نہیں ختم اللہ وعلاء قلوبهم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے وَعَلَىٰ سَمِعَهِمْ ان کے کاموں پر بھی مہر لگا دی ہے نہ بات کو سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں وَعَلَىٰ قَبْصَعَلِهِمْ غِشَابَا اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ دارے لیا ہے جب حقیقت پر پردہ پڑا ہو تو حقیقت ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ سچا ہی کیا ہے وَلَهُمْ عَزَابٌ نَعْزِيمٌ اور ان کے لئے ہم نے بہت بڑا عزاب حیاء تکا ہے ان کافروں کے لئے اللہ نے کہا مومینوں کے لئے کہا یہ اپنے رب تم نائت پر یہ کیا محاب ہونے والے ہیں کہاں جنرک پہ جانے والے اے اور کافروں کے لئے ساپ بھٹیاں کھیں دیا یہ جنرک محاد کی ان کے دنوں پر ان کے کاموں پر ان کی آنکھوں کے سامنے پر بڑا دی ہے مومینوں کے لئے تک فر بڑا عزاب ہیں مومینوں کے لئے جنرک دو قسم قصر ربی کے پاس کیسی بھی قسم قصر ربی کے پاس وَمِنَ النَّاسِ مَنْ نَقُولُ وَآمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُو بِالْمُمِينَ کچھ لوگ تم ایتے بھی ملیں گے وَمِنَ النَّاسِ مِنْ تَبْلِجِهَا کی قِرَامَتِ الْحَسِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ کچھ لوگ تم ایتے بھی ملیں گے جو اپنی زمان سے کہیں گے آمَنَّا بِاللَّهِ ہم تو اللہ پر ایمان دائے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ہم تو اللہ کو نبی کو قرآن کو جنت کو جہنم کو آخرت کو سب کو مانتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے شردل کی زمانیں کہہ رہی ہیں ان کے دل اس بات کو accept کرتے رہی ہیں یہ اپنی زمان سے کہیں گے کہ اللہ پر قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُمِنِينَ لیکن میں دباہی دیتا ہوں کہ یہ مومن نہیں ہے کچھ لوگ تم ایسے ملے گی کہ تمہارے چولی میں تمہارے گروہ میں تمہارے سماعت میں تمہارے سوسائیٹی میں تمہارے ساتھ رہیں گے کہیں گے ہم انتہ پر ایمان رکھتے ہیں کہیں گے ہم قیامت کے لئے پر ایمان رکھتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھیں گے تمہارے ساتھ سجدے بھی کریں گے تمہارے ساتھ اکنا بیٹھنا بھی کریں گے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں بھی تمہارے سوسائیٹی اور سماعت میں کریں گے لیکن وہ موت نہیں کیا کیوں؟ پھر مسجد میں کیوں آ رہے ہیں؟ پورے ہفتے گائے؟ جو ایک دن سب سے پہلے اگلی سب سے پہلے بھی کریں گے ماشاء اللہ سب سے پہلے بھی کریں گے ایسا کیوں کریں گے پھر کو؟ اگر مومن ہیں جو خاد یعون اللہ واللہ کی نامانو یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں مومنوں کو دھوکہ پہنا چاہتے ہیں حالانکہ ان کو معلوم نہیں اللہ کو دھوکہ یہ پہ نہیں سکتے اور پکہ سچا مسلمان ان کے دھوکے میں آ نہیں سکتا مولانا جنجی صاحب سے جمعہی کے دن نماز پڑھتے ہیں پورے ہفتے میں سے زکاہے ہیں آج جمعے کے دن مسجد میں آئے ہیں میرے بگل میں تحجید گزار آدمی کھڑا آئے ہیں وہ بھی نماز پڑھنا آئے ہیں اب وہ بار بار مجھے دیکھ رہا ہے یہ دو ہفتے میں ایک دن نماز پڑھتا ہے اور میں پانچوں ٹائم کا نماز ہی ہیں فجر کی نماز کی کبھی تقدیل نہیں چھوڑتی تحجید کی نماز کی بھی پابندی کرتا ہوں میں تو تحجید پڑھتا ہوں تب مسلمان ہوں جنگی صاحب سے جمعہی کے دن مسجد میں آئے کر بھی مسلمان اگر اسلام صرف ہفتے میں لیکن جمعہ کی نماز پڑھنے سے بھی باقی ہے اور مسلمان صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد وجود بھی اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمیں پورا ہفتہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں پھر تحجید کی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جب جنگی صاحب ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد بھی مسلمان کہا ہے تو ہمیں تحجید پڑھنے کی اور رات میں اڑھنے کی کیا ضرورت ہے وہ سوچ رہا ہے لیکن اس کے دل میں فوراً غیال آتا ہے جنگی صاحب تم اپنی قبر میں جاؤ گے میں اپنی قبر میں جاؤ گا تو میں اپنے عمال کا حساب دینا ہے مجھے اپنے عمال کا حساب دینا ہے یہی اللہ کہہ رہا ہے اللہ تو دھوکے میں آ نہیں سکتا اور پکہ سچا مسلمان بھی دھوکے میں آ نہیں سکتا حقیقت میں یہ اللہ کو رومبنوں کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں وَيُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْتَعُونَ إِلَّا عَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ یہ اللہ کو نہیں مومنوں کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ فَذَاتَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا پتا نہیں جنہ زہر یا نہیں کچھ اللہ دے رکھے مولکوں کبر میں آزاد ہوتا بھی آئی ہم تو پچاسوں بات خبر سکتا نہیں سے بلوئے کچھ مردے پی چھیلنے کی آواز نہیں آئی یہ تو اللہ کو ان کی چلتا ہے مرائے گے تک یہ کر جائے گا ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے فَذَاتَهُمْ اللَّهُ مَرَضًا اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے یاد رہنا کافروں کے لئے کہاتا وَلَهُمْ آزَاتُ اُنَا فِينَ ان کے لئے پڑا بہت بڑا عزاب ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِنَا قَانُوْ يَقْزِبُونَ ہم نے ان کے لئے دردنات عذاب عذاب اور مصیبت والا عذاب تیار کر رکھا ہے ایسی درد بھری عذاب کی شکلیں ہم نے بنائی ہے جو ان کے چہنوں سے سوچی نہیں ہوگی ان کے دلوں دماغ میں کبھی تصبر بھی نہیں آیا ہوگا ان کے لئے تو بڑا عذاب ہے لیکن یہ چونکہ میری جذر میں ان سے بھی بڑے بجرد ہے اس کے لئے دردنات عذاب اور علم اور مصیبتوں سے بھرا ہوا عذاب ہے یہ تو کلیر ہو گیا ہے کہ ہر نماز پرنے والا مسلمان نہیں ہے ہر مسلم میں آنے والا مسلمان نہیں ہے یہ الگ بات ہے ہم کچھ دیر کے لئے دو کا خواہدہ پون کلو دودھ میں دائیسو گرام پانی ملا دیا جائے تو اب مجبوری ہے ہماری اس بھائیسو گرام پانی کو بھی دودھ کہا رہے ہیں یہ مجبوری ہے کیونکہ وہ دودھ کے انتر مل چکا ہے لیکن حقیقت میں وہ پانی ہے پکے اور سچے مسلمانوں کے بیچ کچھ ایسے زمین فروش لوگ مسلموں میں آ جاتے ہیں مجبوری ہے ہماری کیا مل کو بھی مسلمان کہہ دیتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے آیت المنافق سلاس جس کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں یہ وہ منافق ہیں بخانی شریف کرپاز ہیں امام مجھل تھوڑا سا محقیق جملی آتا کرتے ہیں وَإِنْسَامَ وَسَلَّا یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ منافق ہیں اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو اور روزے بھی رکھتا ہو اس کے بعد وجود وہ مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہیں وَإِنْسَامَ وَسَلَّا کا جملہ دے گیا کلیر کر دیا نماز پڑھنے کے بعد وجود بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا روزے پڑھنے کے بعد وجود بھی نہیں اگر یقین چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی یہ دو اس کے بعد الفاظ کے بھی اللہ کے لبی اذا حق تذر کرنا جب وہ بات کرے گا کوئی جھوٹ بولے گا جھوٹ بولنے والا شخص چاہے کتنی نماز پڑھتا رہے پر چاہے کتنے روزے پڑھتا رہے نماز اور روزے لکھنے اور پڑھنے کے بعد وجود بھی اللہ سمجھ رہے ہیں احمد احمد رحمت اللہ کہ استاذ فرماتے ہیں طلقاتِ حنابرا اٹھائیے میں ایک مرتبہ کسی چنگل کی طرف خوزن رہا تھا میرے راستے میں چھٹی کو دے گنا چھٹی تو ہی بولتا چیزیں حال ایک چھٹی اور ایک مجلی اب وہ چھٹی میں نے بھی نہیں لیکنے یہ بس پڑھی ہے جسوں کی کتاب میں ہمارے خوزنوں کو جانتے رحمت اللہ کا بھی کھٹی کھٹوں میں لبائے آپ کی نماز پڑھتا رہے ہیں آپ کی نماز پڑھتا رہے ہیں وہ چھٹی وہ حلال ہے وہ حلال ہے تو وہ چھٹی پڑھی ہوئی ہے زمین پر اور ایک چھٹی اس چھٹی کے چکلے کی اوپر چلی ہوئی ہے اور اس چھٹی کے چکلے کو اٹھا کر لے جانا چھٹی ہے تاکہ میں اس کو کئی دن تک کھائیں گے لیکن چھٹی سی چھٹی اس چھٹی کے چکلے کو اٹھا رہے ہیں نہیں جھا پا رہی ہے احمد اپنے حمل کے استاس کے ترمینے میں دیکھا چھٹی نے اس چھٹی کے چکلے کو چھوڑا اپنے صورت میں گئی اور بہت سی چھٹیوں کو دیکھا رہے ہیں سارے چھٹی ہیں اس کے پیچھے پیچھے چھٹی جائے ہیں جائے سری وہ چھٹیوں کو لے کرائی اور اسی جگہ پر آئی جہاں چھٹی پڑی ہوئی ہے میں نے اس چھٹی کے آنے سے پہلے اس چھٹی کے چکلے کو اٹھا لیا پھر دیکھیں اب یہ کیا کرتی ہے وہ چھٹی تلاش کرتی رہی ساری چھٹیوں کیاں اسی گیر دکھر تو گھومتی آئیں لیکن چھٹی کا چکلے جب نہیں ملا تو ساری چھٹیوں کیاں واپس چلے گئیں لیکن پہلی والی چھٹیوں کی جگہ پر نہیں اس کو امید تھی کہ نہیں نہیں میں نے تو یہاں دیکھا تھا وہ چھٹی کا چکلہ پھر کہاں چلا گیا ساری چھٹیاں واپس اٹھیں لیکن پہلی چھٹی اپنی جہے پر نہیں میں نے اس کے ساتھ میں چھٹی دکھ رہ دیا وہ پھر اٹھانے کی کوشش کرنے لگی لیکن کم سوئی کی وجہ سے جب نہ اٹھا سکی تو پھر نہیں اور بہت سی چھٹیوں کو لے کر آئی اس کی رانے سے پہلے میں نے پھر اٹھا لیا ساری چھٹیاں ہماری اس کو در پھر چلی گئے لیکن پہلی بار یہ چھٹی نہیں گئی میں نے پھر رکھ دیا اس نے پھر کوشش کی نہیں اٹھا سکی پھر گئی اور تیسری بار تمام چھٹیوں کو لے کر آئی پھر گیا آنے سے پہلے پھر رکھا لیا ہم نے اتنے ہمکل کے اس ساتھ سم آتے ہیں تیسری بار تبہ میں نے دیکھا وہ چھٹیاں جو تھی وہ ساری چھٹیاں پہلی چھٹی کیوں پر چل رہی اور تو اس کے ٹھپلٹ ٹھپلٹ کر ڈالے پہلی چھوٹیوں کو اس پہلی چھوٹی کو اس دے مارا ڈالا ساری علاق کر دیا پہلے علاق کر دیا اور ساری چھوٹیاں اس کو مار کر چلی گئی میری بجے سے چھوٹی کی چاند ضرور نہیں لیکن میں نے یہ عبرت حاصل کی کہ چھوٹیوں کا سماج اور چھوٹیوں کی سوسائٹی کی کسی چھوٹی چھوٹی کو اپنے معاش دے میں اپنے سماج میں جگہ نہیں دیتی ہے میں چھوٹ کی نفر چھوٹیوں سے بھی جیتی ہے یہی بجے کہ چھوٹیوں کی سمجھتاری پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک صورت ہی نازل کر دی اور اس صورت کا نام بھی صورت نمل رکھ دیا مردوں کے نام پر کوئی صورت نازل نہیں ہوئی چھوٹیوں کے نام پر اس صورت نازل کر دی اس کا نام صورت نمل رکھ دیا حضرت سلمان کا لشکر جب گزر رہا تھا تو وہی ایک چھوٹی جو تمام چھوٹیوں کی صدار تھی مخاطب کر کے تمام چھوٹیوں سے کہہ رہی ہے ایک چھوٹیوں کی تمام چھوٹیوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے ایک چھوٹیوں اپنے اپنے دلوں میں چلی جاؤ ایک چھوٹیوں اپنے اپنے مقاموں میں اپنے اپنے سوراہوں میں چلی جاؤ لائے حقی منہ تم سوریمانو اجدودو کہیں سلیمان اور اس کا نشکر تمہیں اپنے پیروں سے پوچھل نہ ڈالے اپنے پیروں سے رونگ نہ ڈالے اس کو پتا بھی نہ ہوگے تمہیں ہم اجدود روچ پال بھوڑے آئے اور اپنے پیروں سے تمہیں رونگ جاوے لائے حقی منہ تم سوریمانو اجدودو اپنے چھوٹیوں کی بات تمام چھوٹیوں نے مان لی اور تو اپنے پیروں میں تسوراہوں میں چلی گئی اور جان سے بحفوظ ہو گئی یہ چھوٹیوں کی عقل بندی بتائی اور یہ بتایا کہ لوگوں کو دیکھو ایک چھوٹی جو سردار ہے امیر ہے اپنی تمام چھوٹیوں کی اس کی بات جب سالی چھوٹیاں مان رہی ہیں تو تو اپنے سماد و سوسائی کی اندر اپنے امیر کی تار چھوٹ نہیں کر سکتے ہو اس کی فرما پر داری کیوں نہیں کر سکتے ہو اس کے پیچھے تو کیوں نہیں چل سکتے ہو جب تک تو کتاب و سنت کی تاریم تمہیں دے رہا ہے چھوٹیوں سے بڑھا سکتا ہے چھوٹ چھوٹیوں کی معاشرے اور سماد میں بھی بڑھا ہے اگر آپ ترونے جا سکتا ہے لیکن مجھے دو چیزیں بڑھتا ہے جب آپ کرتا ہے تو چھوٹ ہوتا ہے چاہے کتنی نماز پڑھے چاہے کتنے روزے رکھے وہ منافق ہے وہ منافق ہو گیا ایک پہائی دوسرا کار کرتا ہے تو تو تھرڈ دو بٹا تین منافق ہو جائے وہ کیا ہے جب وہ باتا کرتا ہے تو باتا خلافی کرتا ہے باتا خلافی کرنے والا چاہے کتنی نماز پڑھے چاہے کتنے روزے رکھے باتا خلافی کرنے والا دیا کہ ایمان فرطائل نہیں رہتا وَإِنسَامَ فَسَدْلَا چاہے وہ کتنے روزے رکھے کتنی نماز نمازی نمازی بنانا چاہتا ہے روزیدار بنانا چاہتا ہے لیکن ساتھ میں ایسی اتسلیعی نقص کرتا ہے کہ جو شخص بندوں کے خاملے میں بندوں سے جھوٹ ہو سکتا وہ ہلتا ہمیں جھوٹ ہو لیے جو شخص بندوں سے بادہ خلافی کرسکتا ہے وہ اللہ سے بادہ خلافی تو نہیں اس لیے پہلے بندوں کے معلومات میں آپس میں یہ طریقہ سی کوئی رہا اللہ میرے بات دیا ہو یا وَدْنَا اگر چھوٹ بولتے رہے ہماری بندوں سے تم بادہ خلافی کرتے رہے تو تمہاری نماز اور تمہاری نماز جنہوں سے تو ہی فرمان دیتے ہیں سرکتا نہیں ہوں تمہاری بات دیتا ہے بادہ خلافی کتنا بڑا چھوٹ ہے دلچسپ واقعہ سناتا ہوں حضرت اوارے فارود کے زمانے میں ایک شانتر بدماش پکلا گیا نام اے اس کا حرمزان نام اے اس کا حرمزان گرہتار کر کے لائے گیا کئی مسلمان صحابہ کا قاتل دیکھتے ہی اس کو قتل کر گرنے کا اوڑر دیکھتے ہی اس کو پکڑ لانے کا اوڑر اور جوگروں میں دن کچھ نہیں جس دن پکڑا جائے اس دن اس کے قتل کرنے کا حتم نافذ کر دیا تو ہمارے فارود نام اے اس کا حرمزان لیکن پکڑا گیا کچھ اور مسلمان صحابہ کے قبل کے راتے سے آئے لیکن پکڑا گیا لوگوں نے گامیر روم میری کو پکڑا لیا گیا فرمایا میرا حکم مرسوس ہو گیا ابھی اس فارمزان سے ذرا میری مراتات ہو جارے تو اس سے پہلے تم اس کو قتل نہ کرنا حضرت اوبر اے فارود نے جمعہ کا دن پکڑا کر دیا جمعہ کی دن جمعہ کی نماز کے بعد حضرت بزان کی گردن اڑا دی جائے گی جمعہ کا خطبہ ہو گیا نماز ہو گئی جمعہ کی دن حضرت اوبر نے مردانے بکڑا لیا گیا سارے صحابہ کی بھیو ہے آج اس قتل کو دیکھنا چاہتی ہے اس شاکر برماش کے قتل کو دیکھنا چاہتی ہے بھیڑ لگی ہوئی ہے حضرت اوبر نے اس سے کچھ باتیں کی اور وہ نیٹر اور بے خوفوں کے باتیں کر رہا ہے ایسا لگی ہرہا جیسے اس کو قتل ہونا ہے حضرت اوبر نے کہا اس کے پیچھے سے ہاتھ باندو گھڑنے کے پل پٹھا دو جلال سے کہا تلوار لے لو جلال نے ہاتھ میں تلوار لے لی خرمودان کے پاس وہ ملینہ گرپیٹ ہے کہنے لگے دستور کے مطابق تم سے آج سکتمندہ پوچھی جائے گی بتاؤ تمہاری آخری آرزوں کو جو تو بتاؤ باپ سے ملنا چاہتے ہو ماں سے ملنا چاہتے ہو بیوی سے ملنا چاہتے ہو بیٹے پیٹیوں سے ملنا چاہتے ہو کچھ کھانا پینا چاہتے ہو تو بتاؤ تمہاری آخری آرزوں کیا ہے اس نے کہا عمر اللہ جلال آپ نے تان لی ہے میرے بگل میں کھڑا ہے اور اس موقع پر تم اس سے میری آخری تمنہ پوچھ رہا ہے جلال آپ کو گھن دے وہ میری قدر پر تلوار جلاتے کیونکہ یہ تیرے اندر میری آخری تمنہ پوری کر لیتی امت نہیں ہوں حلقہ رہا ہے حضر میں عمر کہتے ہیں میں آخری تمنہ تو پوری کی جائے گیا لیکن جائز ہوگی اب تو آخری تمنہ یہ کہہ دے جو مجھے چھوڑو تو آخری تمنہ تیری چائز اگر ہے تو بتاؤ کہنے لگا عمر اگر میری آخری تمنہ پوری کرنے یہ اتنی آپ کو حضرت ہے اور مبارش ہے اور یہ آپ کے اسلام کی تعلیم ہے تو میری دو تمنہیں دو آرزوں ہوئے ہیں اور بہت چھوٹی ہے اہی پوری کر سکتے ہو کھا کیا شاکر دیماغ پر کوس کہتا ہے میری پہلی تمنہ یہ ہے کہ میں اس جنلاب کے ہاتھ سے نہیں آپ کے ہاتھ سے کرنا چاہتا ہوں یہ جنلاب آپ نے ہاتھ میں لے لیجی اور آپ نے ہی گرنن پر کلوات چلائیں میں کسی اور کے ہاتھ سے نہیں کرنا چاہتا حضرت یوگل نے کہا کس کی وجہ کھا عمر تیری پہادنی کی چرچے سنے سنائے جب تو کسی کی گرنن مارتا ہے تو تیرا ہاتھ کفتا نہیں ہے تیرا ہاتھ لرستا نہیں ہے اور ایک ہی جھنکے میں جنلاب تن سے جدہ ہو جاتی ہے میں طلب پھڑکا نہیں مرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی وقت میری گرنن سے جدہ ہو جائے حضرت یوگل نے کہا یہ تمنہ میں تیری پوری کر دیتا ہوں لے آپ کے ہاتھ سے دلوار لے کا دوسری تمنہ بتا کا دوسری آرزو غیری ہے کہ یہ ہوا ہے میں سکوئے کا پانی مینہ چاہتا ہوں لیکن یہ پانی میں آپ کے ہاتھ سے لائے ہوا بھی مینہ چاہتا ہوں پانی آپ لے کر آئیں گے گلاس میں پیالے میں بھرٹر میں بھرٹر اور آکھ میرے ہاتھ میں دیں گے میں آخری وقت میں ایک تمنہ یہ ہے کہ آکھ یہ آکھ کا دیا ہوا پانی میں پیلوں یہ تھی اس کی چراکھی نہیں سمجھ پائے انسان دے حضرت یوگل نے کہا مردل کو والا ہے اس میں کیا پیڑ جاتا میرا پانی کوئے سے کھیچا پیالے میں پانی بھرات اور اس شاتر حرمزان کے پاس پانی کا پیالہ لے کر جاتے ہیں کرتے ہیں پیلے اس میں دونوں ہاتھ کھو دی پھر پانی کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا وہ پانی کو اپنے ہاتھوں تک لے جاتا لیکن فیتہ نہیں فیتہ کی کناتگ کرنا کیا اور 거ٹ تک لے جاتا ہے پھر پیالہ باپس کر کے تلوار پر لگتا ہے پھر ہاتھ تک لے گیا اور پھر عمر کی تلوار دیکھتے لگا پانی پیتا گے پانی پیتا گے پھر تیری گردن اڑائی جائے خوشنے کا عمر در لگتا ہے مجھے کس بات کر دے تیری بے بفائی سے گردتا ہوگی کہیں پانی پیڑے لگوں تو گرداری نہ کر جائے کیا ملک ہے کہا عمر صحیح بات یہ ہے کہ مجھے تمہاری بے بفائی کر جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی پینا شروع کر دوں اور تم بے بفائی کر جاؤ اور دورانے پانی پینے ہی میں تم میری گردن اڑا دو پانی پیتے ہی کہیں سنو ہوتو دے گلاس یک کارا لگان مور تم میری گردن مار دو حضرت عمر مسکراتے اور کہتے کہ مسلمان کبھی چھوڑ نہیں مولتا اور مسلمان کبھی باتا اقلاقی نہیں کرتا وہ بے بفا نہیں مولتا آئے حرموسان میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تو اس پانی کو پیل ہی لے گا جو تیرے ہاتھ میں میں تیری کردن پر تلوار نہیں چلا ہوگا تو جانتا ہے کہ مسلمان کبھی باتا اقلاقی نہیں کرتا وہ نبی کے فیصلے اور نبی کی تعلیمات پر مرک ہو سکتا لیکن گرنے نہیں دیتا پیر نبی نے بے وفائی نہیں سکلائی ہے جب تک تو اس پانی کو پیل ہی لے گا جو تیرے ہاتھ میں میں تجھے ہی مرک ہوں گا وہ ہسنے لگا عمر فاروق برما کے ہس نہیں موت تیرے بہت قریب ہے جنگی پانی پی اس نے کہا عمر اب تو مجھے تیرا باپ کی نہیں مان سکتا یہ کیا بات کرنا ہے اس نے کہا عمر میں چانتا ہوں کہ مسلمان کبھی جھوڑ دیں گرنٹا مسلمان کبھی باتا خلابی بھی نہیں کرتا ابھی ابھی آپ نے مجھ سے باتا کیا ہے جب تک تو اس پانی کو پیل ہی لے گا جو تیرے ہاتھ میں میں تیری گرنٹ پر تلوار نہیں چلا ہوں گا دیکھ اے عمر اس نے پانی کب کیا اور زمین پر پھٹک دیا پھینٹ دیا کہا نا میں پانی پیوں گا نا تیری تلوار میری گرنٹ پر جلے بھی حضرت عمر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ شریعت مجھے اس کے پانی موجود بھی اجازت دیتی ہے کیونکہ یہ کئی مسلمانوں کا فاطل ہے لوگوں لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہیاں میں میں اس کی گرنٹ اڑا دوں تو منافق نہ کہنا ہوں اللہ کی عطالت میں مجھے منافق بنا کر نہ اٹھایا جائے اے خرموسان ابھی تک مجھے کسی نے اپنے دماغ سے ایسی مانک نہیں تھی جیسے تو نے دیا ہے جا آج تو میرے تلوار سے بچ گیا آئے لوگ جاہے تو اسے چھوڑ تو اسے اوبر کو بندھر منافقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس کی کردن اڑا دیکھا لیکن کل نہیں اللہ کے درماغ میں یہ میرا قریبان نہ پھگر لے اور یہ نہ کہیں کہ اس طرح میرے ساتھ بات اگل آپ کی یہ منافق تھا جانے لگا تو جانے لگا کہنے لگا عمر کیسی لگی میری سیاست کیسی لگی میری حضرت عمر نے کہا آج کے بعد میری پلس تیرا پیچھا بہت زیادہ کرے گی آئے خرموسان چیلنگ مجھے دوارہ نہیں ہے یاد نہ یاد رکھنا آج کے بعد اگر کبھی کسی جنگ میں پکڑا دیا خصب ہے عمر تو تو اس رب کی جس کے قبضے میں میری چان ہے جس دن تُو پڑا جائے پھر تو اس سے آخری پہتنا بھی مجھے جائے گی ملتے ہی مجھے دن تری گردن اُڑا دی جائے گی اس نے کہا عمر اب اس کی نوپر ہی نہیں آئے گی اس لیے کہ جس تعلیم پڑا عمل کر رہے ہیں اس سے میں کی متاثر ہو چکا ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن ادہو و رسول اوہ ہر مزان نے اسلام خبر کر لیا عمر پاروک کے ہاتھ پر ہاتھ رکھر بائٹ کر بھی یہ بات عشناتی سے اتنا کرتے تھے کہیں ایسا نوپ جبکہ شہید ہی جاتھ ہوتے رہی ہیں نہیں یہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ حضرت عمر پاروک کی نیت یہ نہیں تھی اس کو چھوڑ دیا تھے لیکن خود ضرر رہے ہیں عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی انتقان کا فقت ہے ان کے انتقان کا فقت ہے اس دنیا سے رسط ہونے والے ہیں کہتے ہیں فلا نوجوان کو بلا کر لاؤ فلا نوجوان کو بلا کر لاؤ لوگوں نے کہا آپ کیوں اس نوجوان کو بلوا رہے ہیں وہ تو بہت پور پر رہنے والا ہے اس کو یہاں پر لائیں گے کہیں احسان ہو کہ اس کے پیچ آپ پہلے اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں لہت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آپ کی طرح یہ دو پراب ہیں بہت دا ساتھ ہیں اور ایسے موٹن پراب اس کو بلا رہے ہیں اس کو لانے میں وقت جانے میں اس کو لے کر آنے میں کہیں دل نہ چاہیں گے حضرت عبداللہ اپنے عمر کہتے ہیں لوگوں سنوو اس نوجوان سے میں نے بادہ کیا تھا جب میری بیٹی بالے ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی کا نکاب تمہارے ساتھ لے کر دل گا میری بیٹی بالے ہو چکی ہے میری بیٹی جوان ہو چکی ہے میں اپنی بیٹی کا نکاب اس نوجوان سے کرنا چاہتا ہوں تو اس کو بلا کر لاؤ اگر وہ میری زندگی میں آ گیا تو میں خود اس کا سر پرستہ وغی من جاؤں گا اپنی بیٹی کا اور اپنی بیٹی کا نکاب اس نوجوان سے کر دھو گا اور اگر اس کے آنے سے پہلے میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں تو یاد رکھنا میں اجازت دیکھے جا رہا ہوں کہ میں نے اسے دبانا کیا تھا اس کو میرے انتقال کے بات بھی بھوڑا کر دینا تاکہ میں اللہ کی ادارت میں بھن تھل منافق اپنی حالوں پر نہ ملو میں اللہ کی ادارت میں قیامت کی در منافقوں کی لشک میں شامل نہ کیا جاؤں میں اپنا بانا بھوڑا کرنا چاہتا ہوں یہاں اس اس ٹیٹ پر لاکھا ہوں اور آپ اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم دنے پرسینٹ مسلمان ہیں اور کتنے پرسینٹ کیا جا سکتا ہے ہمیں ایمان اور اسلام کا حصہ اور جب امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیالت کر جاتا ہے یہ بھی منافق ہے یہ آخری چیز پتا کر میں اپنی بات کو جتا کروں گا جو میں تصویت بار مقصر ہوتا ہے کہ آپ جب امانت رکھی جائے تو خیالت کر جائے امانت امانت کی بہت لگ بھی ایک لسٹ جاہے میں نہیں بتا سکتا اس جمعے کی خود بس اتنا بتا دوں کہ مشورہ بھی ایک امانت ہوتا ہے مشورہ بھی ایک امانت ہوتا ہے حضرت آپ سے کوئی مشورہ لے رہا ہے تو آپ کا دشمنی تو نہ ہوسکو صحیح صحیح مشورہ لینا چاہیے حضرت عبداللہ پہ جا کر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے پاس آئے گئے اور ان سے کہا کہ آئے علی میری بیٹی حضرت بھی اور جوان بھی ہے اور میری بیٹی سے یہ تین لوگ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تین لوگ ایک آپ کا بیٹا حسن آپ کا دوسرا بیٹا حسین اور ایک تین لوگ رشتہ جس کا نام عبداللہ ہے وہ بھی میری بیٹی سے لکھنا چاہتا ہے مجھے باپ دینے والے ہیں مشورہ یہ ہے نام پیش نہیں کیا جب یہ لوگ کھلا کے ہیں کہتے ہیں ابو کیا بنا یہ ہے محمد رسول اللہ کا بہت نماز ہیں ارے کسی ایک بھائی محمد رسول اللہ کا بہت نماز ہے اگر اس سے نہیں تو میرے بھائی سے ہی ہو جاتی لیکن گھر میں تو وہ لگی آ جاتی جو بڑی نئے جو رمانتدار ہے بڑی شریف ہے فرمایا میرے بیٹو اگر وہ باپ یہ کہتا اس لگی کا میں حسن یا حسین سے کرنا چاہتا ہوں تو میں ضرور مشورہ دیتا لیکن اس نے مشورہ یہ معنی کہ تینوں میں سے کون زیادہ مناسب ہے آئے میرے بیٹو تو میں معلوم ہی کہ تمہارے نانہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا المستشار مکان مشورہ دینے والے کو بڑا امانتدار ہونا چاہیے اس لئے میں اس امانتدار میں مشورہ دے دیا جو صحیح تھا تمہارے در جو کمی تھی وہ میں نے بتا دی اگر اللہ کی جو فوہی تھی وہ میں نے بتا دی آئے میرے پر تو میں تمہارا دشمن نہیں ہوں لیکن مشورہ دینے والے وہ امانتدار ہونا چاہیے اس لئے میں نے عمدداری سے مشوارہ دے دیا حجاج اپنے یوسف و سفی کے بارے میں سارے قدیموں میں مشوارہ کیا بیٹھ کر ٹویٹنگ کی اس کے پیر ندرد شروع ہو چکا ہے اور وہ لڑا کر چلتا ہے سنو جس کے پاس ہی وہ آئے گا سب حکیم یہی کہے اور اس کا پیر کٹا جائے گا جس کے پاس دیوئے حجاج کے لیے آئے سارے حکیم یہ مشوارہ کر لیے جس تمہارے پاس ہے تم بھی کہنا پیر کٹا جائے گا کیونکہ اس کا ضرور پڑا مشروع تھا تو سب حکیموں نے یہی کٹا جائے گا جس کے پاس جائے گا یہ کہا جائے گا کہ ہمارا پیر کٹا جائے گا وہ دو چار کے پاس گیا سب رہی کا پیر کٹا جائے گا ایک موقع پر کسی حکیم کے پاس جاتا ہے اور کہتا کہ تو میں آج کرانے نہیں آیا ہوں نہ آپریشن کرانے آیا ہوں مجھے مشورہ تو کہ نیرے پیر ہوئی ہے یہی ترک یہاں سے یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں سے سیپٹک پھیل لئی ہے یہاں سے انفیکشن ہے مجھے بتاؤ کہ اس میں کون سی چیت و کون سی دبا فائدہ کر سکتی ہے جس حکیم نے علاق بتا دیا ایسا کہو یہ کرو کھو کرو ایسے تمہارا پیر کٹنے زنی بشی آئے گا اور اس طریقے سے تمہارا یاد بھی موقع ہے ہم سارے حکیموں نے فرش حکیم کر رہا میٹنگ میں تو تم بھی شامل تھے جب یہ تیہ ہو چکا تھا کہ جس کے پاس جائے گا وہ یہی کہے گا کہ اس کا پیر کٹا جائے گا تم بھی تو ہاں قیدے میں شامل تھے پھر تم نے اس کو یہ مشورہ جھو دے دیا اس نے کہا میرے حکیموں اے کار کرو آئے تب ہی وہ وہ میرے پاس علاج کے لیے نہیں آیا تھا اگر علاج کے لیے آتا تو میں کہہ دیتا کہ تمہارا پیر کٹا جائے گا اس نے تو آتے ہی کہہ دیا کہ میں مشورہ کرنے آیا اور اور میرے سامنے محمد رسول اللہ کی حدیث آگئی اور مستشار و تمہاروں کی مشورہ دینے بارے کو امارت دار ہونا چاہیے تو جو صحیح مشورہ تا میں نے اس کو دے دیا اور اس نے وہ مشورہ پنا لیا میں کیا کرتا اگر مشورہ صحیح نہیں دیتا تو بانتھڑ منافق بنتا اور انہوں نے حضور مجھے منافق بنا کر اٹھائیا جاتا میں نہیں چار 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 چی مردے کے بعد میں منافق بنتا کر اٹھو میرے پیارے ساتھیوں وہ آشن کی اسناح کیسی آپ اور پہلے اپنے تو یہ تین چیزیں پیدا کیجئے یعنی چھوٹ سے نفرت وعدہ علاقی سے نفرت اور امار کسی کی ہے تو امار دلی کا پورا آس و لحاظ یہ ہمارے اسلام کا انقصہ ہے یہ ہمارے ایمان کا انقصہ ہے اور یہ تین چیزیں اگر ہمارے درپائی جا رہی ہیں اماراتوں میں خیامت وعدہ علاقی اور چھوٹ تو نمارات اور روزہ رکھنے کے بعد وجود ہم مومن نہیں ہیں رب پر کامت کی قسم ہم مومن نہیں ہیں اگر یہ تین چیزیں ہمارے درپائی جا رہی ہیں ان تین چیزوں سے ہمیں نفرت کرنا چاہیے چھوٹ سے نفرت وعدہ علاقی سے نفرت اور امانت داری پوری پوری بھولی چاہیے امانت میں خیانت کرنے سے نفرت ڈیوٹیلز اور تفسیر باتیں سیلت کے داریوں سے شام کے تقریر میں آئیں گی انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں پکا سچا مومن بنا دیں جھوٹ بولنے سے ہمارے دلوں میں نفرت پیلا کر دیں اور امانتوں کا پورا پورا خیال رکھنے کے ہمیں توفیق ہمیں فرما وما علینا اللہ علیہ وآخر دعوانا الحمدللہ